بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیرین سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں بہت ہی زبردست کے ایسی سٹائل چکن تو اس کو ہم بنائیں گے بہت ہی ایزی طریقے سے تو چلیے ریسی وی کی طرف چلتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے وان ٹی سپون سولٹ ایٹ کر دیا ہے یہ ہم چکن کی مرینیشن رڈی کر رہے ہیں وان ٹی سپون اس کے اندر ڈالیے بلیک پیپر کٹوئی کالی میرچ تین سے چوار ٹی بل سپون سیرکا سویا سوس جنجر اور گارلک پیسٹ ہم ڈالیں گے اس کے اندر وان ٹی بل سپون کٹا ہوا پیسو ہوا چلی سوس اس کے اندر ڈالیں گے ہم ٹو سے ٹی بل سپون اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہم نے تیار کی ہے چکن کی مرینیشن آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ڈرم سٹکس بلکل کی ایف سٹائل میں جو کہ ہم گھر پر بنائیں گے میں آپ کے ساتھ ون کیجی ڈرم سٹک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سپائسیز اس میں اگر آپ کامیہ زیادہ کرنا چاہیں تو وہ آپ اپنی مرضی سے اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تمام ڈرم سٹک کو مسالے کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب میں ون بائی ون اس کو کورٹ کرتی جاؤں گی اور دوسرے باول میں شفت کرتی جاؤں گی تاکہ اس کے اندر اچھی طرح سے میری نیشن جو ہے وہ اچھی طرح سے لگ جائے میری نیشن کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے آور نیٹ بھی چھوڑنا چاہیں تو اس سے اور بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ اس کا آ جائے گا ہی میری نیشن کر کے آپ اس کو فریز بھی کر سکتی ہیں جب مرضی آپ اس کو نکال کے تو فرائی کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا یہ ہم نے تمام گرم سٹک کو میری نیشن کر دیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے سائیڈ پہ نیکسٹ ہم اس کی ایک باول لیں گے اس کے اندر اس کی کورٹنگ ریڈنگ کریں گے دو کپ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے میدہ ہاں ہاف کپ اس کے اندر جائے گا کورن فلور ریڈ چیلی ہلدی میں نے ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون جنجر پاوڈر ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر ہے جنجر پاوڈر ہے اور گارلک پاوڈر ہے ون ون ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے بلیک پیپر اس کے اندر میں نے ون فور ٹی سپون ریڈی کیا ہے ڈال دیا ہے ریڈ چیلی ہم اس کے اندر ریڈ کریں گے ہاف ٹی سپون یہ میں نے شامل کیا ہے چکن پاوڈر ٹی سپون بھر کے لاسٹ پہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سالٹ سالٹ ٹیسٹ آپ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن میں نے تقریبا ون ٹی سپون اڈ کیا ہے اس کو مچی طرح سے مکس کر لیں گے ڈرائی ان گیرڈن کو یہ ہم چکن کی کورٹنگ رڈی کر لیے ہم نے تمام چھوڑ ڈرائی چیزیں ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اسی طرح سے تاکہ جو بھی چیزیں ہیں وہ میدے اور پھوسکے کون فلور کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب ہم اس کو کھلے ٹریے میں شفٹ کر دیں گے میں دیکھو اور اس کو اچھی طرح سے کوٹ کریں گے یہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گی آپ کو یہ میرے پاس ہے چکن کٹر اس کے ساتھ میں اس کو پش کرتی چاہوں گی اس کے اندر جو ہے وہ اندر تک اس کا مسالہ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا ابھی میں اس کو آپ کو کلوز کر کے بھی تکھاؤں گی جیسے جیسے ہم اس کے اندر گوش کرتے جائیں گے تو اس کے اندر گہرے ہول بنتے جائیں گے اب ہم اس کو ایک دفعہ پانی میں ایڈ کریں گے بس پانی میں ڈالنا اور نکال لینا اسی وقت اگین ہم اس کو میدے میں کوٹ کریں گے یہ میں آپ کو پلوز کر کے دکھاتی ہوں اس کا اچھی طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح دبا کے پش کرتے جانا ہے اور ڈرم سٹرک کو آپ نے نیچے سے گھوماتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کافی شارپ ہے بون لیس کے اوپر یہ اور بھی اچھی طرح سے کام کرتا ہے جیسے کہ ہم پر سندھے بغیر ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے یہ وانڈ ڈرم سٹرک ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کی ہم سائیڈ پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کے بہت ہی اچھے سے چنک بن گئے ہیں اس کو آپ نے ساتھ کے ساتھ ہی فرائی کرتے جانا ہے اس کو ریسٹ پہ نہیں رکھنا تاکہ اس کے چنک وہ بلکل بھی صوف نہ ہو اسی طرح سے میں تمام ڈرم سٹک کو کوٹنگ کر لوں گی اور پھر اس کو اگین فرائی کریں گے یہ میں نے سب کو کوٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اب ہم اس کو ون بائ ون اویل گرم کریں گے اویل میں اس کو فرائی کریں گے تو چلیئے فرائی کی طرف چلتی ہیں یہاں پہ میں نے کڑائی لی ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اویل اویل ہمارا میڈیم سا گرم ہونا چاہیے بل فل ہائی جو اے فلائیم نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہمارا میٹ سٹک وہ اوپر سے جل نہیں جائیں اندر سے بھی کھونی چاہیے اچھ طرح سے تو اس لئے ہیٹ ہم نے نورمل رکھنی ہے لو تو میڈیم کے اس کے اوپر ہم پکائیں گے اس کو پکاتے وقت 12 سے 15 منٹ لگیں گے اور یہ چکن ہمارا اندر تک اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا چکن کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہونا چوئے اس کو اچھی طرح سے آپ نے فلائی کرنا ہے لو تو میڈیم ہیٹ پہ میں اس کو تین تین کر کر لوں گی سب کو اچھا سا اس کا گولڈن سا کلر آنے تک ہم اس کو فلائی کریں گے تقریبا اس کو فلائی کرنے میں ہمیں 15 منٹ لگیں گے تو یہ ہمارا چکن جو ہے اچھی طرح سے کیے ایف سے سٹائل میں رڈی ہو جائے گا اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہم نے لیے ایک اپ پیش ہوتا ہے تا کہ ہم آنے والی ویڈیو میں اچھی اچھی ریسی پیس آپ کے لیے لاتے رہیں جیسے اس کا کلر چینج ہونے لگے تو اس کی سائل سام چینج کرتے جائیں گے اور بہت ہی پیارے سے چند کس کے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کلر ہمارا جو ہے گرم سٹک کا کافی اچھا گولن سا آنے لگ گیا ہے اس کو ہم اور تھوڑا سا کوک کریں گے میکسیمم ٹائم اس کا 12 سے 15 منٹ ہے اس کو آپ نے فرائے کرنا ہے تو یہ بہت زبردست ریسپی ہے بلکل KFC style میں اب آپ کو KFC جانے کی ضرورت نہیں یہ آپ گھر پر بنائیں اور enjoy کریں اور enjoy کروائیں اپنی family کو اپنے بچوں کو ہمیں کھو چکا ہے بلکل بھی اس کے ہمیں پانی ہے کچھ ایسا نہیں ہے اندر سے ایک اچھی ہو اور باہر سے ڈارک ہو جی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تک چکن کو کھو چکا ہے اسی طرح سے باقی ٹرم سٹک بھی فرائے کر لوں ہی ساری اور اس کے بعد اس کو ڈیش کر کر دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کا فلیور ہے سردی کا موسم ہے تو آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک پہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی یہ میں نے تمام جو ہے چکن کو کر لیا ہے ریڈی اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شوٹ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک جو بہت زبردست اور بہت ہی امیزنگ ہے اس کو دیکھ موہ پانی آ رہا ہے تو آپ بھی بنائیں اور انجوائی کریں اور انجوائی کریں اپنا اور اپنے بچوں کا اپنے بڑوں کا اپنے چھوٹوں کا بہت ہی خیال رکھئے گا ہمیں دھوہو میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کنک فوڈ کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ and take care ملتے ہیں